اس کا اقتدار و اختیار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِذُّهُمَا اور اسے تکان تاری نہیں ہوتی اس پر گران نہیں گزرتا ان دونوں کا تھامنا ان دونوں کی حفاظت آسمانوں کی اور زمین کی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَهُ الْعَلِيِّ بَلَنْدُ بَالَا اور عظیم ہے بڑی عظمت والا یہ آیت القرصی سیدت و آیات القرآن تمام آیات قرآنی کی سردار اور توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے یعنی یہ کہ کسی بھی شخص کو نہ کبھی جبرن مسلمان بنایا جائے گا نہ کبھی بنایا گیا استثناءات ہو سکتے ہیں کسی کا ذاتی کوئی عمل ہو فعل ہو کسی نے کیا ہو اسلام میں کسی فرد کو جبرن مسلمان بنانا حرام ہے لیکن اس آیت کا یہ مطلب نکال دینا کہ نظام باطل کو بھی ختم کرنا جو ہے اس میں کوئی طاقت استعمال نہیں ہو سکتی یہ ہماقت ہے پر لے درجے کی نظام باطل نظام ظلم ہے ایکسپورائٹ کر رہا ہے لوگوں کو اللہ اور مندوں کے درمیان ہجاب بن گیا ہے پردہ بن گیا ہے نظام کو طاقت کے ساتھ ختم کرنا فرض ہے مسلمان کا طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے طاقت حاصل کرنے کی کوہش کرتا رہے لیکن جو مسلمان نظام باطل کو ختم کرنے کی عارض اور ارادے سے خالی ہے اس کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے طاقت اور جبر نظام کو ختم کرنے پر صرف کیا جائے گا کسی فرض کو مجبوراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا یہ ہے اصل میں اس آیت کا مفہوم رشت خدایت واضح ہو چکی ہے کجی سے جتنی کجیاں ہیں جتنے گھڑت راستے ہیں جتنی شیطانی پکڑنڈیاں ہیں ان سے جو صراط المستقیم ہے اس کو بالکل مبرہن کر دیا گیا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِتْتَاغُوتِ تو جو کوئی بھی تاغوت کا انکار کرے گا دیکھئے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے تاغوت کا انکار ضروری ہے جیسے لا الہ الا اللہ تو تاغوت اور تاغوت کون ہے تغا سے سرکش جس نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا وہ تاغوت جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ تاغوت اس کے تحت بننے والے سارے انسٹیٹیوشنز تاغوت جو بھی ادارے ہوں چاہے کتنے ہی خوشنما ادارے ہوں ہے عدلیہ لیکن وہ عدلیہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی کچھ اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کر رہی وہ تاغوت ہیں جو بھی اللہ کے حدود بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ تاغوت ہے تغیانی کسے کہتے ہیں پانی دریا کی حدوں میں بہرہ آئے لیکن جب وہ اپنی حدوں سے نکلا تغیانی پہ ہے دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے اسے اس کی کیا فکر ہے تو تغا اور بغا یہ دونوں بڑے قریب کے الفاظ بغاوت اور تغیانی فَمَنْ يَقْفُرْ بِالتَاغوت تاغوت کا انکار جو کوئی کفر کرے تاغوت کے ساتھ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور پھر اللہ پر ایمان لائے تاغوت سے بھی دوستی اللہ پر بھی ایمان اللہ کے دشمنوں سے بھی یارانا اور اللہ کے ساتھ بھی وفاداری کا دعویٰ یہ چیز نہیں چلتے یہی منافقت ہے جس شخص نے یہ کام کر لیا تاغوت کی نفی اور اللہ پر ایمان اس نے تو مضبوط کنڈا تھام لیا تو سمجھ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی جہاز سے بندری جہاز میں عرشے پر سے گر جائے تہرنا بھی نہ آتا ہو کسی طرح ہاتھ پاؤں مار کر وہ کسی کنڈے کے اوپر اگر ہاتھ اس کا پڑ گیا تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا میری جان اس سے وابستا ہے زندگی اسی سے تو وسقہ وہ کنڈا اگر کمزور ہے تو پھر گیا وہ اس کے وزن سے کنڈا ہی نکل گیا لیکن وہ کنڈا کے جو مضبوط ہیں فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى اس نے تو بڑے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال لیا ہے یعنی تاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان اس نے تھام لیا ہے بہت مضبوط کنڈا اسی لئے ایک حدیث میں آتا ہے اوسق الْعُرَا کلمت التقوی یہ جو عروہ کی جمع ہے عرہ اور وسقہ اوسق جو ہے اس کا مذکر ہوگا تمام کنڈوں میں سب سے بڑا مضبوط کنڈا جو ہے وہ تقوی کا کنڈا ہے اس کو تھامو مضبوط ہی کسا لَا اِقْرَافِ الدِّينَ قَدْ تَبَيَّنَ الرُشْتُ مِنَ الْغَيْوِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاؤُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَى لَنْ فِسَامَ لَهَا وہ کبھی علیدہ ہونے والا ٹوٹنے والا نہیں ہے یہ کنڈا بہت مصبوط ہے اللہ سمیون علیم اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے ایمان در حقیقت ایک دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان اللہ ولی ہے اہل ایمان کا یہ ولایت باہنی ہے دو طرفہ بلایت ہے من لا اللہ کا ولی بن جائے ولی اللہ اللہ بندے کا ولی ہے دوستی دو طرفہ ہے اللہ پشت بنا ہے مددگار ہے دوست ہے ان کا جو ایمان لائے اور انہیں نکالتا رہتا ہے ظلمات انہیروں کے مختلف شیٹ میں سے نور کی طرف یہ آپ نوٹ کریں کہ قرآن میں نور ہمیشہ تنہا آتا ہے واحد انوار کا لس قرآن میں نہیں ہے نور نور ایک حقیقت واحدہ ہے لیکن ظلمات ہمیشہ جمع میں آئے گا اس کے شیڑز مختلف ہیں شیڑز آف ڈاکنس بہت گہری ڈاکنس ہے ذرا اس سے کم تر ہے اس سے کم تر ہے تو جتنے بھی شیڑز ہیں کفر کا ہے شرک کا ہے الہات کا ہے مادہ پرستی کا ہے اگنوستیسزم کا ہے لا عدریت کا ہے جتنے بھی فلسفے غلط ہیں جتنے بھی نظریات غلط ہیں جتنے بھی عمل کی غلط راہے ہیں ان سب کے اندھیاروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان کی روشنی کے اندر لاتا رہتا ہے وَاللَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمَا تَاؤُوتِ ان کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے پشتبنا اور ساتھی اور مددگار ہیں اب تاؤوت اور وہ ان کو نکالتے رہتے ہیں تدریجاً اور نور کا کہ تھوڑی بہت رمک ملا بھی تھا انہیں نور کا تو صرف ان سے محروم کر کے ظلمات نور سے ظلمات کی طرف نکالتے رہتے ہیں اُلَاِقَ اَصْحَابُ الْنَارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ ہے آگ والے اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اللہم اجعلنا من عبادک المومدین اللہم اخرینا من الظلمات الى النور آمین یا رب العالمین اب اس کے بعد یہ بڑی عظیم آیت جو آئی ہے توحید کی اور اس کے بعد یہ دو یہ بھی اپنی جگہ بڑی عظیم آیات ہیں حکمت اور فلسفہ دین کے اعتبار سے اس کے بعد کچھ واقعات دیے جا رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ اور حضرت عظیر علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ اَلَمْ تَرَاِلَى الَّذِي حَاجَّ عِبْرَاہِمَ فِي رَبِّهِ اَنْ عَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْقِ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ محاجہ کیا تھا منادرہ کیا تھا حجت بازی کی تھی ابراہیم سے اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے پادشاہی دی ہوئی تھی نمرود یہ ذہن میں رکھی ہے کہ نمرود اصل میں لقب تھا کسی کا نام نہیں تھا جیسے فیرون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے فرآینہ نماردہ جو ہے یہ عراق کے بادشاہ تھے بیبیلونیا تو حضرت عبراہیم کی قیدائش بھی شہر عرم میں ہوئی تھی کہ جو بیبیلونیا کا ایک شہر تھا عراق کا اور وہاں بادشاہت تھی نمرود کی جیسے فیرون نے مصر میں دعویٰ کیا تھا اپنی پادشاہی کا اور اپنی خدائی کا اور یہ ہے سیاسی بادشاہی یہ نہیں کہ ہم نے دنیا پیدا کی ہے مطلب یہ کہ اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جس چیز کو چاہے غلط قرار دے دیں جس چیز کو چاہے صحیح قرار دے دیں یہی ہے حصل میں خدائی اختیار ہاتھ میں لے لیا اللہ کا حق ہے تحریر و تحریم کسی شے کو حلال کرنا کسی کو حرام قرار دینا اختیار واحد اللہ کے ہاتھ میں ہے جس شخص نے بھی اپنے ذمہ لے لیا قانون سازی کا اختیار لے لیا اللہ کے قانون سے عداد ہو کر وہی تاغوت ہے وہی شیطان ہے وہی نمرود ہے وہی فرمان ہے تو اس نے وہ نمرود نے کہا محجبہ کیا اس قانعہ ابراہیم ربی اللہی یحیو و یمیت میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے قال آنا وہی و یمیت انہوں نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں انہوں نے جیل سے دو قیمی مگوائے دونوں کنڈمٹ تھے اور ایک کی گردن وہی اڑائی اور ایک کو کہا جاؤ معاف دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا اور جس کو چاہا مار دیا حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ کٹھ جتی پر اترا ہوا ہے تو جواب ایسا دیا جانا چاہیے کہ جو اس کو چپ کر دے قال ابراہیم فَإِنَّ اللَّهِ يَعْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِنَّ اللَّهِ